موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست کے آٹھ ازلا میں نئے میڈیکل کالیجز کا افتیتہ آئندہ سال مواقعی ازلا میں بھی کالیجز کھولے جائیں گے وزیر اعلیٰ کا اعلان دلنگانہ میں خبر از وقت انتخابات کا کوئی امکان نہیں بی جے پی کے ساتھ جنگ کا سامنا آئندہ دس مہینے کافی اہمیت کے حامل پارٹی کے توسطات سے کسی آر کا خطاب دہی روزگار اسکیم کو ختم کرنے مرکزی حکومت کی سازش خوامی سطح پر ریاستوں کو متحد ہو کر جدو جہد کرنی ہوگی ای دیا کراؤ کا خطاب نیرکوٹک ونگ اور فلکنما پولیس نے بیرونی ڈرگ پیڈلر کو کیا گرفتار پارا گرام ایم ڈی ایم میں زب دوسرے شخص کے دستاویزات کا غلط استعمال کرتے ہوئے سمکارڈ حاصل کرنے والا بھی پکڑا گیا کمرشیل شاپس فر سیل ایٹ ٹوریچوں کی شیخ پیڈ مینڈ روڈ شیخ پیڈ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہ ہو کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کے سلائے کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڑی چوکپ عاصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ٹیلنگانہ کے وزیرالہ کی چندر شکھران نے ریاست میں آٹھ میڈیکل کالیجز کا ورچول افٹیتہ انجام دیا وزیرالہ کے سی آر نے اس موقع پر اسے ریاست کے لیے مبارک دن قرار دیا وزیرالہ کا کہنا تھا ٹیلنگانہ میں اٹھارہ میڈیکل کالیجز ہیں مباقی ازلا میں میڈیکل کالیجز کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا ریاست کے تمام تیتیس ازلا میں عوام کی سہولت کے لیے میڈیکل کالیجز خائم کی جائیں گے آج جن آٹھ ازلا میں میڈیکل کالیجز کا افتتاق کیا گیا ان میں سنگارڈی محبوب آباد منچریال جگتیال ونپرتی کوتہ گڑم ناغر کنل راما گنڈم شامل ہیں نئے میڈیکل کالیجز کی تعمیر پر چار ہزار اسی کروڑ روپے کے مسارف آئے ہیں اور اس سے اضافہ ہوا ہے دوہزار چودہ تک تیلنگانہ میں صرف تین میڈیکل کالیجز تھے لیکن آج ان کی تعداد سترہ تک پہنچ گئی ہے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ تیتیس ازلا میں نیم تیبی کورسس کے کالیجز کا بھی قیام عمل میں لائے جائے گا عوام کو ہر ظلے میں تیبی سہولت فراہم کرنے کا مقصد ہے کیونکہ کوویڈ کے تیلہ تجربے کے بعد تیبی شعبے کو مستحقم نہ بنا گیا تو حالات سے مخابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے وزیراعلا نے کہا کہ میڈیکل کالیجز کے خیام کے معاملے میں کسی قسم کی سیاست نہیں کی جائے گی مجھے ویدنگ گتن لونے منام نالو پب�سپورங்களו نالو کلاشால் ستارپிچکுண்டம் அந்தமும் நின்று 4500 मினாயிச்தே मைபும் நகர சித்தி பேட நல்லகும் உரிய பேடலோ گتن لون نال کلاشால் காடமிچکுண்டம் வென்னி منا வைத்ய انجிகைசன் வால்லு திppt காடம் دوسری طرف وزیراعلہ کے چدر شکھراؤں نے واضح کر دیا ہے کہ خبل از وقت انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے ذرائع کی مطابق تلنگانہ بھون میں پارٹی کے توسی اجلاس میں پارٹی قائدین سے کہا گیا کہ آئندہ دس ماہ کافی اہمیت کے حامل ہیں تمام ذریعہ التوار کاموں کو جل سے جل مکمل کیا جائے وزیراعلہ نے کہا بی جے پی قائدین نے ان کی دختر کو بھی پارٹی تبدیل کرنے کی پیشکش کی ہے اس سے زیادہ برقسمتی کی بات کیا ہوگی انہوں نے پارٹی قائدین کو اجلاس کی رودات بتانے سے گریس کا مشورہ دیا کیسی آر نے کہا بی جے پی سے جنگ ہوگی بی جے پی پارٹی مشکلات سے دوچار کرنا چاہتی ہے اس لیے سب لوگ عوام میں رہیں کیسی آر نے پارٹی قائدین کو مترک رہنے پر زور دیا غیر ضروری معاملات میں مداخلت کرنے سے گریس کریں متنازہ مسائل سے بھی دور رہیں ان کا کہنا تھا سی بی آئی ای ڈی آئی ٹی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پارٹی کو مضبوط اور مستحقم کرنے کے لیے کام کریں وزیرالہ نے مونگڑوں میں اکثریت کم ہونے پر برہمی ظاہر کی انہوں نے کہا قائدین کے فون پر نظر رکھی جائے گی واضر ہے کہ اجلاس سے پہلے تیلنگانہ بھون سے میڈیا کو باہر نکال دیا گیا تھا وزیر بہبود کے عشور نے کرسمس کے موقع پر غریب قاندانوں کو دی جانے والے تحفہ کے سلسلے میں جائزہ اجلاس دیا اس موقع پر عشور نے کہا کہ حکومت اس سال بھی کرسمس کے موقع پر عیسائی قاندانوں میں حکومت کی طرح سے گفت پیک تقسیم کرے گی عشور نے اہدداروں کو ہدای دی کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں کرسمس تخاریر سے متعلق اجلاس منقل کریں اجلاس میں ٹی ایس سی او کے اہدداروں نے وزیر موصوب کو بتا کہ کسی قسم کے کپڑے تقسیم کیے جائیں گے اس موقع پر عقلیتی بہبود کے مشہیر ایک اے خان کرس چرڈ مائنورٹی میٹنگ ڈیریکٹر کانتی ویزنی عقلیتی امور کے ڈیریکٹر شانواز خاسم کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے وزیر سیویل سپنی جی کملاکر نے کہا کہ دھان کی قریدی موصر انداز میں چل رہی ہے اس سلسلے میں اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس میں ان کا کہنا تھا گزشتہ سال کے مقابلے تریاسی ہزار میٹنگ ڈن دھان اضافہ خریدی گئی مرکزی حکومت کی ہدایت پر ایف ایک ایو کے تحت آنے والی دھان کی فوری قریدی کی جا رہی ہے خریدی مراکز پر کسانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکلات نہیں ہو رہی ہیں اب تک ایک لاکھ بتیس ہزار نو سو انہوے کسانوں سے آٹھ لاکھ تریانوے ہزار میٹنگ ڈن دھان قریدی جا چکی ہے ریاست میں جملہ چار ہزار پانس سو انیاسی قریدی مراکز کھولے گئے ہیں وزیر پنچہ اطراج اہرابلی دیاکراؤ نے کہا کہ روزگار زمانت اسکیم کو بند کرنے کی مرکزی حکومت کوشش کر رہی ہے رویندرہ بھارتی میں اس سلسلے میں سمینار منعقد کیا گیا اس میں دیگر ریاستوں کے نمائندے شریک تھے اس موقع پر دیاکراؤ نے کہا کہ دیہی روزگار زمانت اسکیم پر مرکزی حکومت کے موقف کے قلاف قومی سطح پر ریاستوں کو متعد ہو کر جیدو جہد کرنی ہوگی ریاستوں کے ساتھ مرکزی حکومت انتخامی رویہ اختیار کی ہوئے ہیں جانبوجھ کر ریاستوں کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے تاکہ ریاستی کمزور ہو جائیں بجٹ میں پچھتر ہزار کروڑ روپے کی کٹوٹی کی گئی دیہی روزگار زمانت اسکیم میں تلنگانہ کو آٹھ سو کروڑ روپے کا نفسان ہوا دیہی روزگار زمانت اسکیم میں قدمات میں کٹوٹی کی گئی صرف بیس قدمات لی جا رہی ہیں اہم کاموں کو ترخیب نہیں دی جاتی ذراعی شعبے کو مربوط کرنے کے مطالبے کو خبول نہیں کیا گیا انہوں کا کہنا تھا کہ جو ریاستیں مرکز حکومت کے خلاف ہیں وہ متعید ہو کر مرکز کے خلاف احتجاج کریں گی تلنگانہ حج کمیٹی کو بہترین ایمبارگیشن پوائنٹ کے ایوارڈ سے نوازا کیا ہے حج کمیٹی کے صدرنشین محمد سلیم نے بتایا کہ سنٹر حج کمیٹی کے صدرنشین عبداللہ کٹی کی موجودگی میں مرکزی وزیر صفرتی ایرانی نے تلنگانہ کو اس ایوارڈ سے نوازا میڈا سے بات کرتے ہوئے محمد سلیم نے کہا ملک آزمین کے کورٹے میں اضافے کا امکان ہے یہ تعداد دو لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ روبات کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں اور اللہ کے مہمانوں کے لیے ممکنہ قدمات کو یقینی بنا جائے گا صدرنشین نے کہا کہ وزیراللہ کی سرپرستی میں حج کمیٹی کے انتظامات کو موثر طور پر انجام دیا گیا جس کی وجہ سے حج کمیٹی کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا ہے ذرائع کے مطابق اگلے سال سے حج پر جانے کا خرج ایک لاکھ روپے سے کم ہو سکتا ہے ریاستی حج کمیٹیوں نے مرکزی حج کمیٹی سے خواہش کی ہے کہ خرج میں کم سے کم ایک لاکھ روپے کی کمی کی جائے گی اس خرج کا مرکزی حج کمیٹی نے مصبیت جواب دیا ہے اس سے پہلے جو ہے ابھی جو کہتے پچھتر ہزار آج ہی کہتے سیونٹی فائی جس میں چھپن ہزار آج ہی جو ہے ہمارے حج کمیٹی سے کہتے پورے انڈیا کے حج کمیٹیوں سے کہتے اور باہی کے پریویٹ ٹورس آپریٹر لے کے گئے تھے اب کے آنے والے ٹائم میں ہر سال اگر حالات اچھے بھی رہ تو دیڑھ لاکھ سے پونے دو لاکھ کے بیچ میں جاتے تھے پورے تورہ آپریٹرس اور حج کمیٹیوں کے ترو پورے انڈیا میں مگر اب کے اللہ چاہے تو دو لاکھ سے زیادہ حاجی کا کوٹھا ہے لوگ سعودی گورنمنٹ سے بات کر کے لنگیں بھلکے ہیں میڈم وہ لوگ بھی بتائے وہاں کے سی او بھی بتائے چنٹل حج کمیٹی کے اور میں اس پہ بھی جو ہے اللہ کا شکر عضا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کی خواہش رہتی ہے حج کرنا لائف میں ایک بار بھلکے تیارے سرکان اسمبلی کی مبینہ خریدی معاملے کو لکھ کر تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم پر ہائی کوٹ نے شرائط وضع کر دی ہیں خصوصی ٹیم کو انتیس دومنبر کو ریپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے خصوصی تحقیقات ٹیم کی نگرانی سنگل جج کریں گے تلنگانہ ہائی کوٹ نے واضح کیا ہے کہ خصوصی ٹیم حکومت اور پولیس محکمے کے آلہ اہدداروں کو اپنی تحقیقات کی پیشرفت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائے گی صرف عدالت کو ہی اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے میڈیا کو بھی تحقیقات کے بارے میں کسی طرح کی پیشرفت کا افشاہ نہ کیا جائے اس سے پہلے تینوں ملزمین کی زمانت کی درخواست کو مسترد کیا جا چکا ہے نظام کالٹ ہوسٹل کے مسائل کی ایک سوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ تنظیم اے بی بی پی کی طرح سے ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرلڈک کے دفتر تک مارچ کالنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا احتجاجیوں کا کہنا تھا نظام کالٹ کے پرنسپل عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر طلبہ کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں طلبہ جب وزیر تعلیم کے دفتر کی طرف پڑھ رہے تھے پولیس نے انہیں روک دیا اس موقع پر دھکمپیل کے مناظر دیکھے گئے تیلیو فلموں کے سابقہ سپرسٹار کرشنا چلبسے ہیں ان کی عمر 89 سال تھی آر یہاں سے بتا گیا ہے کہ صبح چار بجے شہر کے خانگی ہوسپٹر میں انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی وزیرالہ کے چندر شکروں نے ان کی خامگاہ پہنچ کر خرار پیش کیا اور افراد خاندان سے اظہار تازیت کیا وزیرالہ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ ان کی آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کی جائیں کرشنا کے آخری دار کے لیے انہیں گچی بولیسٹیڈیم میں رکھا جائے گا چار شمبے کے دن ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی کرشنا کو پیر کے دن دل کا دورہ پڑھنے کے بعد ہوسپٹل میں داخل کرا گیا تھا انہوں نے فلم نسٹی میں کرشنا کے پچاس سالا خدمات کا بھی تذکرہ کیا مہش بابو والد کی موت کی خبر سن کر اور ان کے بودہ بھی جذباتی ہو گئے کرشنا کی موت کی خبر سے تلگو فلم نسٹی میں سوک کا ماہو دیکھا گیا سوشل میڈیا پر مددہ اور مشہور شخصیات نم آنکھوں کے ساتھ ٹالی ووٹ کے لیجنڈ سٹار کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ وزیر آزم موڈی سابق نعاف صدر جمہوریہ وینک اینائیڈو ریاستی کابین وزرا تلنگانہ کی اپوزیشن جماعتوں کے صدور آندہ پردیش کے وزیراعلا وی ایز جگن مہنڈی سابق وزیراعلا چندر باب اینائیڈو نے بھی کرشنا کی موت پر غم کا اصحار کیا ہے ہیدر آباد میں کوئی بھوکا نہ رہے اس مقصد کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ایک اینجیو کے ٹاؤن سے گرنٹر ہیدر آباد منسپل کورپریشن نے بڑے سائز کے ریفریجیریٹرز لگایا تھے تاکہ فنکشن ہال یا دوسرے مخامہ سے بجیوی غزہ ان ریفریجیریٹرز کے ذریعے کسی بھوکے کا پیٹ بھر سکے چند ہفتوں کی کارکردنگی کے بعد یہ ریفریجیریٹرز یا تو غیب ہو چکے ہیں یا پھر کولیدان میں تبدیل ہو گئے ہیں پیشے نماندہ فور ٹی وی کاشیف علی خان کے ریپورٹ غریب محتاج بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک اچھا کام مانا جاتا ہے ویسے بھوکوں سے متعلق عالمی ہنگر انڈیکس میں ہندوستان کا مخام ایک سو ساتھ تک پہنچ گیا ہے ہر دس افراد میں تین افراد کو ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے ہر دس میں چھ افراد بالخصوص قواتین و بچے تغزیہ بش غزات سے محروم ہوتے ہیں ملک کے اس عالمی پسمنظر میں ہیدراباد ملک کے انچن شہروں میں شامل ہیں جہاں بھوک کا انڈیکس خوامی انڈیکس کے مقابلے بہت کم ہے شہر میں ہر دن پانچ ہزار سے زائد افراد ملک کے مختلف علاقوں سے حصول روزگال کے لیے یہاں پر آتے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی محسر نہیں ہوتا باوجود مسائل کے شہر میں کھانے پینے کی کمی نہیں کئی قیراتی ادارے مقیر افراد انجیوز بھوکوں کو یومیا مفت کھانا سربرا کرتے ہیں شہر میں فنکشن ہال سے بڑی مقدار میں بچہ ہوا کھانا بھی ملتا ہے اس کے علاوہ گیڈر ہیدراباد منصفل کارپوریشن کی جانب سے پانچ روپے میں پیٹ بھر کے کھانا دیا جاتا ہے اس پورے تناظر کو دیکھتے ہوئے شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے اس مقصد کے حصول کے لیے گیڈر ہیدراباد منصفل کارپوریشن نے ایک رضاکارنا تنظیم ایپل کے ٹاؤن سے بھوکوں کو کسی بھوک کھانے کا ایک اسکیم فیڈ دنیٹ شروع کی تھی دو سال تک اس اسکیم کے تحت شہر کے کئی اہم مقامات پر بچی ہوئی غزہ کو قراب ہونے سے بچانے اور کسی بھی وقت بھوکے افراد کو یہ غزہ دسیاب رکھنے کمیونٹی ریفریجیٹرز لگائے گئے تیلنگانہ کے حرکیاتی وزیر کیٹی رماراؤ کی تحریک پر ہیدراباد کے بلدی کارپوریشن نے انجیوز کے تاؤن سے بارہ مقامات پر بڑی گنجائش والے ریفریجیریٹرز نصب کیے ان ریفریجیریٹرز کو برقی سپلائی کے علاوہ ان کے تحفظ کے لیے چیمبر بنائے گئے اور ان کی نگہ داشت کی مکمل ذمہ داری جیے چمسی نے قبول کی تھی لیکن آج شہر کے کسی بھی مقام پر یہ کمیونٹی ریفریجیریٹرز دسیاب نہیں اگر دسیاب ہیں بھی تو یہ کچرے دان بن چکے ہیں ماس اپ نیک میں نص کمیونٹی ریفریجیٹرز تو غیب ہو چکا ہے مقامی بلدی اہدداروں سے رب پیدا کرنے پر اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا مقامی افراد نے بتا کہ برقی سربراہی میں قلل کے سبب یہاں پر ریفریجیریٹر کام نہیں کر رہا تھا ادم استعمال کی وجہ سے اس نے کچرے دان کی شکل اختیار کر لی اس کے بعد یہ قیب ہو گیا اس گم شدہ ریفریجیٹر کے بارے میں پولیس میں کوئی شکایت نہیں کی گئی عثمانیہ دواخنے کے خریب ریفریجیٹر موجود ہے لیکن یہ ادم نگہ داشت کے سبب غلازت کا اڈا بن چکا ہے سکندر آباد کے علاقے میں دو اور بنجر آہل سے ہائی ٹیکس کے علاقے تک چار ریفریجیٹر لگائے گئے ان میں سے تقریبا ناکارا ہو چکے ہیں جب یہ ریفریجیٹر کارگرد ہوا کرتے تھے تب مختلف فنکشن ہال سے بچی ہوئی غزہ یہاں پر جمع کی جاتی تھی اس کے علاوہ مختلف کھانے ٹیفن سربراہ کرنے والے بچی ہوئی غزہ یہاں پر لایا کرتے تھے چونکہ اب یہ ریفریجیٹر کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے اب یہاں بچی ہوئی غزہ کو بھوکے افراد تک پہنچانے کا عمل رک گیا ہے شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے اس تحریک کو چلانے والے وزیر مطالقہ بھی خاموش ہیں ایک بلدی اہددار نے استفسار پر بتایا کہ وقتاں وقتاں کئی اسکیموں کو شروع کیا جاتا رہا بہت کم اسکیمیں ہی طویل عرصے تک چل پائیں اسے مثال دی کہ ضرورتمندوں کو کپڑے غیر مستمیلہ سامان کے لیے بھی یہاں پر ایک اسکیم شروع کی گئی تھی لیکن چند دن کے بعد یہ اسکیم کا کوئی وجود ہی نہیں رہا بھوکوں کو کسی بھی وقت کھانا دینے کی اسکیم دوسرے شہروں کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ کے دعوے میں انتظامیہ ہی خود کہیں کھو گیا ہے مجلس کی نواندگی پر منظورہ پینچن کارڈز کی تخصیم جاری ہے رکن سمنیہ خودپورا سید احمد پاشا خادی نے منگل کور ان بزار ڈیویجن میں مستقفرات میں پینچن کارڈ تخصیم کیے مطالقہ کارپوریٹر باز سے او دین بھی موجود تھے سنتوش نگر ڈیویجن میں آسرا پینچن کے کارڈز کی تخصیم عمل میں آئی اس موقع پر مطالقہ کارپوریٹر مزفر حسین نمائندہ کارپوریٹر شفاعت بھی موجود تھے صدر مجلس پیارسر حسد الدین ویسی کی سرپرستی اور رکن سمنیہ احمد بلالا کی نگرانی میں ملک پیٹ میں عوامی شکایات کی بروقت ایک سوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے رکن سمنیہ نے مارکٹ کمنٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ ملک پیٹ محبوب گنج کا بھی دورہ کیا تھا مخامی عوام اور تاجری نے مختلف مسائل سے رکن سمنیہ احمد بلالا کو واقع کروایا تھا اسی سلسلے میں رکن سمنیہ نے منگل کو داروسلام میں زونرل کمیشنر اشوک سمران اور بلدی اور وارٹر وکس کے اہدیداروں کے ساتھ جائزہ جلاز منعقد کیا رکن سمنیہ نے ایس ڈیبلو جی لائن کچھرے کی نکاسی سی سی روڈ سٹریٹ لائٹ پانی کے جمع ہونے سے متعلق مختلف مسائل پر توجہ دلائی رکن سمنیہ نے نئی پانی کی لائن کا تخمینا تیار کرنے پر بھی زور دیا زونرل کمیشنر اشوک سمران نے رکن سمنیہ کی طرح سے نشاندہ ہی کرائے گئے تمام کاموں کی تکمیل کا تیق ہون دیا ہے اس موقع پر مارکٹ کمیٹی کے صدرنشین اور دوسرے ذمہ داران بھی موجود تھے سنگر ایڈیمی اردو صحافت کے دو سو سال پورے ہونے پر جشن اردو صحافت کا احتمام کیا گیا عرصہ ارفانی کے مقع پر دو سینئر صحافی حافظ الدلقیم اور فاروق حسین کو ان کی نمائی قدمات پر ارفانی ایوارڈ سے نوازا گیا علاوازی زندگی کے مختلف شبجات میں نمائی قدمات انجام لینے والوں کو بھی ارفانی ایوارڈ جئے گئے تقریب میں عمر بن احمد المارو فیضان علی شاہ ارفانی بندہ نوازی چشتی سابق رکھنے ساملی سنگا رڈی و چیئرمن ہنڈوم کارپریشن سی پر بھا کر صدر اردو جنرلس فیڈریشن امی ماجد کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی سنگا رڈی میں نئے میڈیکل کالیج کی افتتہ کے موقع پر مقامی ٹی آر ایس کارپریشن کی طرح سے منائے گئے جشن کے موقع پر نکالی گئے بائیکلالی کے توران آتیج بازی ہوئی اور آٹوڈ ریور جھلس گیا سنگا رڈی ٹی آر ایس کارپریشن کی طرح سے بائیکلالی نکالی گئی تھی راستے میں آتیج بازی ہو رہی تھی اتفاقی طور پر پتاخہ آٹو پر گرا جس کی وجہ سے ڈریور چھلس گیا شرکت جلسیوی حالت میں اسے ہسپیٹل منتخل کیا گیا اس کی حالت نازو پتائی گئی ہے ناپور حیدرباد شہرہ پر بس میں آگ لگنے کا واقعہ پر شایا اس واقعے میں مسافرین محفوظ رہے بتایا کہ بس میں انتیس مسافرین سوار تھے خواتین اور بچے شامل تھے مسافرین یہاں پر آگ کے پھیلنے سے پہلے ہی بس سے کود کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے بعد میں بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے حیدرباد نارکوٹک ونگ اور فلکنوما پولیس نے بیرونی ڈرگ پیڈلر کو کرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ سوڈان کا ساکین یاقوب محمد علی پولیس کو شیدت سے مطلوب تھا اس کے خلاف کوشائی گڑا پولیس کی طرح سے بھی کیج درش کیا گیا تھا پولیس نے بتا کہ یاقوب بنگلور منتقل ہو گیا تھا وہ مسلسل حیدرباد کو ڈرگس لایا کرتا تھا مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس نے یاقوب کو گرفتار کیا اس کے خبزے سے بارہ گرام ایم ڈی ایم میں ایک موبائل فون زب کیا گیا زب کیا گئے ایم ڈی ایم میں اور موبائل کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار روپے پتائی گئی ہے آج ہیدراباد نارکوٹیکس این فورسمنٹ ونگ اور ملکنوما پولیس دونوں جوائنٹ آپریشن میں ایک فارن نیشنل ڈرگ پیڈلر کا گرفتاری کیا ہے تو اس میں محمد یاغوب محمد علی یہ ڈرگ پیڈلر ہے یہ 31 years کا ہے اور یہ ڈرگ پیڈلنگ کرتا ہے اس کے پاس 12 grams of ڈی ایم ڈی ایم میں اور ایک سیل فون یہ دو چیز کا برامت ہوا total اس کا value ہے 1.2 لاکس ایک گرام کا ڈی ایم ڈی ایم میں 10 ہزار ہے تو 12 grams 1.2 لاکس value ہے اس کا ہم کو preliminary inquiry میں معلوم ہوا کہ اس کے پہلے دو cases میں involved ہے یہ سودان نیشنل کا ہے اور یہ ہیچ نیو جب سے اسٹیبلیش ہوا تو یہ تھوڑا گھبرا گیا اور بینگلود شفٹ ہو گیا مگر بینگلود سے یہ operate کر رہا تھا بینگلود سے regularly یہاں ہیدر آباد آکے یہاں پر جو بھی کنزیومر سے ان کو یہ ڈرگ سپلے کر رہا تھا تو اس کو ہم information پر اس کو گرفتار کریں سوزون ٹاکس فوس اور فلکنما پولیس نے سیم کارٹ کے حصول کے لیے دی جانے والے دستاویزات کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسرے سیم کارٹ حاصل کرنے والے شخص کو گرفتار کیا پولیس نے بتایا کہ فلکنما کے ساکن جعفر نے سیم کی قریدی کے لیے جوبلی موبائل شاپ کے مالک باری کو دستاویزات دیئے تھے باری نے ان کے دستاویزات کا غلط استعمال کرتے ہوئے مزید سیم کارٹ حاصل کیے جعفر نے فلکنما پولیس ٹیشن میں شکایت اج کرائی تھی اس پر پولیس نے باری کو گرفتار کیا یہ بھی پتا چلا ہے کہ مزید کاروائی کے لیے باری کو فلکنما پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے چندران گھٹا پولیس ٹیشن کے حدود میں نئے فلائی اوور کے پاس نشے کی حالت میں ایک شخص درخ سے نیچے کر گیا فوری پولیس کو تلہ گئی گئی پولیس بروقت مخام واقعہ پہنچی اور زخمی کو وہاں سے ہاسپیٹل منتقل کیا گیا بروقت ہاسپیٹل پہنچانے سے مریض بچ گیا ہے اس سلسلے میں مخامی عوام کی طرح سے پولیس اہدداروں کو تہنیت بھی پیش کی گئی آخر میں سرخیوں پر ایک بیٹھ میں سلطہ آتے ہیں کمرشیل شاپس فور سیل ایٹ ٹوریچوں کی شیخ پیٹ مینڈ روڈ شیخ پیٹ کے نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیروٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فورم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی اربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہ ہو کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوڈنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی صلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ ریاست کے آٹھ ازلا میں نئے میڈیکل کالیجز کائف دیتا آئندہ سال ماہ باقی ازلا میں بھی کالیجز کھولے جائیں گے وزیراعلا کا اعلان تیلنگانہ میں خبل ازفقت انتخابات کا کوئی امکان نہیں پی جے پی کے ساتھ جنگ کا سامنا آئندہ دس مہینے کافی اہمیت کے حامل پارٹی کے تو سجدہ سے کسی آر کا خطاب دہی روزگار اسکیم کو مرکزی حکومت قتم کرنے کی کر رہی ہے سازش حامی سطح پر ریاستوں کو متحد ہو کر جیدو جہد کرنی ہوگی ای دیا کراؤ کا خطاب نیرکوٹیک ونگ اور فلکنما پولیس نے بیرونی ڈرگ پیڈلر کو کیا گرفتار پارا گرام ایم ڈی ایم میں زب دوسرے شخص کے دستاویزات کا غلط استعمال کرتے ہوئے سمکار حاصل کرنے والا بھی پکڑا گیا اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ خطاب کو پہنچتا ہے اللہ حافظ